ڈلی انسی آر میں گھنہ کوہرہ چھایا ہوا ہے سالکوں پر ویزیبلیٹی بہت کم ہے گاڑی چلانے میں کافی پرشانی لوگوں کو سامنے آ رہی ہے ریل اور ہوای سیواؤں پر بھی اس کا خاصہ اثر پڑا ہے تو اہم خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک بار پھر کوہرے کی چپیٹ میں راج دھانی ہے ڈلی انسی آر میں کوہرہ چھایا ہوا ہے اور ویزیبلیٹی بہت زیادہ کم ہے اس سے آنے جانے میں کافی دکتوں کا سامنا عام لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے خاص طور سے جو ڈرائیورز ہیں انہیں گاڑیاں چلانے میں کافی پریشانی ہو رہی ہے اور صبح کے وقت بھی انہیں لائٹز جلا کر گاڑیاں چلانی پڑ رہی ہیں فاغ لائٹ کا استعمال ان لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ لگتار ہاتھ سے کا خطرہ ایسے میں بنا رہتا ہے اور اسی لیے احتیاط برتنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے تو گھنا کوہرہ ایک بار پھر ڈلی ان سی آر میں دیکھنے کو مل رہا ہے سڑکوں پر ویزیبلیٹی بہت کم ہو گئی ہے گاڑی چلانے میں کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہوای اور ریلوے سروس بھی کافی اس سے متاثر ہو رہی ہے ریل بھی کافی لیٹ چل رہی ہیں جو ٹرینز ہیں ان کے ٹائمنگز میں بھی بدلاب کیا گیا ہے جو ہوای سمائے ہیں اس پر بھی اس کا خاصہ اثر دکھائی دے رہا ہے فلائٹس کے ٹائمنگ میں بھی بدلاب ہم دیکھتے ہیں کئی فلائٹس کورد بھی ایسے میں کر دیا جاتا ہے جب کورا بہت زیادہ ہوتا ہے اور مسافروں کو کافی پرشانیوں کا ایسے میں سامنا کرنا پڑتا ہے تو دلی ان سی آر میں ایک بار پھر کورے کی چادر چھائی ہوئی ہے آج صبح سے ہی لوگوں کو آنے جانے میں کافی پرشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کورے کی وجہ سے اور گاڑی چلانے والے لوگوں کو سب سے زیادہ دکت ایسے میں پیش آتی ہے کیونکہ انہیں سامنے کا کچھ نظر نہیں آتا ہے زیرو ویزیبلیٹی آج ہم دیکھ رہے ہیں کورے کی چلتے گھنا کورا ایک بار پھر دلی ان سی آر میں چھایا ہوا ہے اور ویزیبلیٹی پوری طریقے سے ختم ہوتی ہوئی زیرو ویزیبلیٹی اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا گاڑی چلانے میں لوگوں کو ہو رہی ہے تمام مشکلات اور ٹرینز کی ٹائیونگ میں بھی بدلاب دیکھنے کو مل رہا ہے اس کورے کے چلتے تو کہیں ٹرینز کو رد کرنے کی بھی خبر سامنے آ رہی ہے